ہیلو ایبیرون ویلکم بیک ٹو می چینل نفیس احمد ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کی ملاقات ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے اور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھروں میں جو موٹین جلاتے ہیں یا گوڈ نائٹ جلاتے ہیں یا آل آوڈ جلاتے ہیں اس کے جگہ میں اور بھی بہت سارے آئلز آتے ہیں کیا ان کا جلانا ہمارے لئے صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے بچوں کے لئے صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں جلانا بھی چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے ہمیں نقصان ہے یا فائدہ دے رہا ہے ان کے بارے میں آج کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کریں گے دوستو دوستو جو ہی شام ہوتا ہے چھ بجنے کے بعد مچھر ہمارے گھر میں آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کوئی ایسا اپائی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے دور بھگا دیں یا دور کر دیں یا پھر مار دیں تو اس کے لئے ہمیں ایک ہی اپائی سوچتا ہے کہ ہم یا تو اپنے گھر میں آل آوڈ جلا دیں یا پھر اپنے گھر میں گوڈ نائٹ جلا دیں یا پھر کوئی کوئل جلا دیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جلا کر کے رات بھر سو جاتے ہیں دیکھیں چونکہ اس کو بھگانا بھی ضروری ہے ریسرچ کے مطابق انڈیا میں ہر سال دس لاکھ لوگ صرف ڈینگو ملیریا اور چکن بونیا سے مرتے ہیں جب ہم ان تینوں بیماریوں کا نام لیتے ہیں ڈینگو ملیریا اور چکن بونیا تو دل میں ایسے ہی دہشت پیدا ہو جاتا ہے کہ ان بیماریوں سے ہم کو بچا کیسے جائے اور ان بیماریوں سے ہمیں بچنا بھی ضروری ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک ہی اپائی سوچتا ہے یا تو مچھردانی لٹکا دیا جائے یا پھر اس ٹائپ کے آئل آپ اپنے گھر میں لگا کے رات بھر سو جائیں اب رہا بات کے یہ چیز جو ہم لگا کر سوتے ہیں ہمارے بچوں کو نقصان دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کیا ہمارے لینس خراب ہوتے ہیں کیا ہمیں نقصان دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا ہے تو answer is yes ہمارے بچوں کو بھی نقصان دیتا ہے ہمیں بھی نقصان دیتا ہے اور جتنے سارے اڈلٹ ہیں سب کو نقصان دیتا ہے آپ چاہے آل آؤٹ لگائیں آپ چاہے گوڈ نائٹ لگائیں آپ چاہے موٹین جلائیں یا اس کے علاوہ اور بھی جو بھی پروڈیکٹ آتے ہیں اس ٹائپ کے جلانے سے ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتا ہے یہ چیز اگر ہم کنٹینیسلی زیادہ ٹائم تک یوز کرتے ہیں تو ہمارے لنس خراب ہو جاتے ہیں سائنس کے مطابق اگر ہم رات بھر ایک گوڈ نائٹ آئل جلا کر کے سو جاتے ہیں تو صبح تک مجھے چار سگریٹ پینے کے نقصان مل جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رات بھر بارہ گھنٹے کے لیے رات کو جلا کر سو گئے اور کھرکی دروازے بند کر کے سوئے تو یوں سمجھئے کہ آپ نے رات بھر میں چار سگریٹ پیا ہے جس کا نقصان یا جس کا بھرپائی آپ کو کرنا ہے تو اگر آپ رات بھر میں چار سگریٹ پیتے ہیں اور اس کو کنٹینیسلی ایک سال تک جلا کر سوتے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ اگر ایک سال تک آپ ہر رات کو چار چار سگریٹ پییں گے تو آپ کے لنس تو خراب ہوں گے تو یہ چیز وہ میں نقصان دیتا ہے اسی وجہ سے دیکھئے اگر آپ اس کو کنٹینیسلی یوز کرتے ہیں اس سے آپ کا آستھامہ کا بھی دکت ہو جائے گا آستھامہ کی پریشانی ہو جائے گی آپ کے بچوں کو تو خاص طور پر نقصان دینے والا ہے چونکہ آپ کے بچوں کی جو ایمونیٹی سسٹم ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے جس کو یہ بہت جلدی گھیر لیتا ہے ان سب کے نقصانات آپ ویکی پیڈیا میں بھی جا کر کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے کتنے بڑے نقصان ہیں بچوں کو اور بڑوں کو کتنا نقصان دیتا ہے یہ آپ گوگل سرچ کر کے ویکی پیڈیا میں دیکھ لیجئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپائی کیا ہے آپشنز کیا ہے میرے پاس تو کوئی آپشنز بھی نہیں ہے اگر مچھر دانی لٹکاتے ہیں تو ٹھیک اگر مچھر دانی نہیں لٹکائے ان کنڈیشنز میں مجھے یہ چیز یوز کرنا ہی ہے چونکہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں مچھر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے اپائی یہ ہیں کہ دیکھئے سائنس بھی کہتا ہے کہ اس کو آپ جلا کے سو تو سکتے ہیں لیکن اپنی نقصان کو کم کرنے کے لیے آپ کو کھرکی کھلے رکھنے ہیں اگر آپ کھرکی کھول کے سوتے ہیں تو وہ نقصان نہیں دے گا اگر آپ کھرکی بند کر کے سوتے ہیں تو آپ کو نقصان زیادہ دینے والا ہے اگر آپ اپنی کھرکیوں کو کھلا چھوڑتے ہیں تو یہ چیز آپ کو اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا نقصان کھرکی بند کرنے پر دیتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ یوز کریں گے کھرکی اپنا کھلا چھوڑ دیں گے اتنا نقصان نہیں دے گا آپ کو دوستو اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کھرکی کھلے چھوڑ دیں گے تو مچھر نہیں بھاگے گا بلکل یہ غلط بات ہے تو I hope کے allowed goodnight اور موٹین کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو سمجھانا تھا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اس سے related آپ کے من میں اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ مجھے کمنٹ شرکسن میں بتائیے میں فوراں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو آپ لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے پاس بلکل نہ بھولیے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا تو بلکل ہی نہیں بھولیے گا فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں پھر کچھ نئے کونٹین کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے بائی